ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اس نے کہو میں مرا نہیں ہوں دیکھیں تھا ماہف کر دیجئے گا میرا کوئی اشارہ یہ موزی صاحب کی طرف نہیں ہے میرا جہاں اشارہ ہو گئے انشاءاللہ وہ اپنے آپ پہنچ جاؤ گئے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرہ رہا ہے ہے اس کی عادت ڈرہ رہا ہے جلد بازی بہت آپ لوگ کرتے ہیں جلد بازی بہت کرتے ہیں آدھے شہر میں آپ نے ہوا آؤ کر دی اصل میں آپ اپنا کانفیڈنس بھول گئے تھوڑی دیر میں بھی اس چالیس پچاس میٹ میں کہ کہاں آپ کو داد دینا ہے اور کہاں آپ کو داد نہیں دینا ہے تو خدا کے لئے آپ سے گزاریش یہ ہے کہ پہلے سن لیں پھر سمجھ لیں اور پھر پسند کریں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے بعد داد دیں وقت سے پہلے داد دینے میں بہت پرابلنس کھڑے ہو جاتے ہیں پاکستان میں ایک شہر کوئٹہ آزا صاحب گئے گیا ہیں آزا صاحب ایک شہر پاکستان میں بھی ہوتا ہے کوئٹہ وہاں پر ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اس کی صدارت فرما رہے تھے احمد ندیم قاسمی صاحب ایک صاحب جیسے بھی بیچ میں بولے تھے وہ ہر شہر پہ داد دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ شہر اچھا ہو یا برا ہو لیکن کوئٹ سبحان اللہ چلتا جائے سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ تو قاسمی صاحب کے کانوں پر جب گرہ گزرنے لگی آواز ان کی تو کہا کہ میا اتنی زور زور سے اللہ کو یاد کرتے ہو اگر اللہ نے دھیرے سے بھی یاد کر لیا تو یہ مشاعرہ آخری ہو جائے گا تو خدا کے لیے میرے شیئر کو مرنے مت دیجئے اگر صحیح شیئر پہوں تو ہی داد دیجئے ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آئے اور وہ مشاعرہ لوٹ کر چلا جائے یہ کوئی ضروری نہیں میرا کام ہو گیا ہے روشن بیک صاحب کی مجھ پر بڑی انعیت اور محبت رہتی ہے اور پہلی مرتبہ میرا خالے تیس برس ہو انہیں بلایا تھا اور میرا کام اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ مشاعرہ پڑھنے سے پہلے انہیں میرا محافظہ میرا نظرانہ دے دیا ہے پڑھوں گیا میں ارس کروں شروع کروں میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا ابھی لبا لب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہوں میں مرا نہیں ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں مٹا کے رکھ دوں گا نسل تیری ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے اے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں یہاں داد دینے دی جو وہاں اے میری فطرت ڈرا نہیں ہوں اس کا رہا ہوں سنیے گا اے میری آتی جاتی ایک غزل جہاں سے سب بھلا دیا ہے لوگوں نے اتنا کمال کا کلام پڑھ دیا ہے ہم یہ بھولی گئے کہ ہم شاعر ہیں بھی کہ نہیں ہیں خدا کی غزل اور آج تو مشاعرے کی نئی تعریف پتا چلی کہ اس طریقے کا مشاعرہ ہوتا ہے جتنی محبت سے آپ نے دونوں ہمارے ساتھیوں کو سنا عز کر رہا ہوں کہ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا میری بہن بھی ہے اور یہ میرا بیٹا بھی ہے ان دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا دیکھئے بہت بہت شکریہ ایک گزارش کرنا یہ چاہتا ہوں کہ پورا حوالہ روشن بیگ صاحب کی اتنی شاندار محفل کا حوالہ جو ہے وہ اردو ہے خدا کے لیے اس پر یہ آنچ نہ آجائے کہ اردو والے خدا نہ خواستے خواستہ ہندوستانی نہیں ہیں یا وطن پرست نہیں ہیں خدا کے لیے بس یہ یہ خطہ نہ ہو جائے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں آپ شرکت کر لیں گے تو میری بات پوری ہو جائے ارس کر رہا ہوں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں اب جان کی دشمن کو پہچھان لو تو مزہ آجائے اس کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے کتن دیر پڑھنا ہے میرے خیال ہے تین یا ساڑھے تین منٹ محبت کی اسی مٹی کو موڈ بنا کے آیا تھا کہ کم سے کم چالیس مٹ شروع سناؤں گا لیکن یہ میرا خیال ہے کہ میرے میار اس سے میرے قد سے بہت آگے کا مشاہرہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اور جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر हم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو یہ دیوار کا سراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لعلان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ لعلان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتا ہے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا اخصد مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتا ہے دیکھئے صاحب یہ سارا کام آج جو ہوا میرے تو بیٹے کی طرح ہیں یہ صرف سارا کام اتلیے ہوا کہ آزاز صاحب بیٹے ہوئے ہیں اب یہ ہے کہ سماج باتی پارٹی میں تو اس کی کوئی گنجائش ہے نہیں کانگریز میں کئی موقع لگ جا اس لئے ساری محنتیں اور حمتیں ہو رہی تھی اور اگر گنجائش ہے تو میری سفاری سے کہ آپ اس کو ضرور موقع دیجئے دیکھئے صاحب آزاز صاحب نے دو غزلوں کے دو شیر مجھے پڑھنے کو کہا ہے وہ میں پہلا شیر پڑھ رہا ہوں غالب نے کہا ہے کہ شیروں کے انتخاب نے جسوا کیا مجھے جو پہلا شیر انہوں نے مجھے حکم دیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ ان کا مزاج کیا ہے داد انہیں دیجئے گا اگر شیر پسند آئے تو وہ بھی بٹھائیں کس نے دستک دی کس نے دستک دی کس نے دستک دی یہ دل پر کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہیں یار کمالے بینگلور کے اچھے لوگو آپ تو شیر پر بھی داد دیتے ہیں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے اس کرنا ہوں کہ توفانوں سے آنکھ ملاؤ توفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو توفانوں سے آنکھ ملاؤ سیلابوں پر وار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریاں پار کرو ملاہوں کا چکر چھوڑو ملاہوں کا چکر چھوڑو تیر کے دریاں پار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو پھولوں کی دکانیں کھولو خوشبو کا بیوپار کرو عشق خطا ہے تو یہ خطا ایک بار نہیں سو بار کرو ہر اس کر رہا ہوں دوستوں کے آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو جیسا کہ عمران نے کہا کہ ہندو اور مسلمان جو بھی اماندار جو بھی محبت کرنے والے ہیں ان سب کو مخادی بسنے کیا صرف مسلمانوں کا مجمع نہیں ہے یہ یا صرف ہندووں کا مجمع نہیں ہے یا صرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں موڈی کے خلاف نہیں ہیں یا سارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ کانگریسی نہیں ہے غزل سننے کے لئے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں میں غلط بول رہا ہوں تو آپ مجھے منہ کر سکتے ہیں میں ارس کر رہا ہوں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ اگر سچا شعر پڑھ رہا ہوں تو میں آپ کی شرکت چاہوں گا یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عشق کریں